نہیں ہیں اور انہوں نے میں نے پھر میٹنگ میں نے اختر مہنگل کو کہا کہ میٹنگ کرتے ہیں اختر مہنگل کسی وجہ سے میٹنگ پہ نہیں آئے میں نے کروا دی تھی اپنی میٹنگ میں مجھے پوری اشورٹی ہے اس وقت جنرل باجوا سے کہ ہم ہر قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں مسنگ پرسن خان صاحب اس میں تو وہ جو تین لوگ اٹیک کے لیے آئے تھے کراچی میں خان صاحب کشمیر کے اوپر آپ نے پہلے تو آپ نے انڈیا کو یہ کہا کہ ایک قدم آپ آ جائیں چل کے دو قدم میں چلا جاؤں گا کرتار پور بارڈر کو لوگ کہہ رہے ہیں شاید خان صاحب نے وہی کیا کشمیر پہ بھی آپ نے ایک آفر رکھی ہے کہ تمام چیزیں بیٹھ کے حل ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں اگر انڈیا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو مودی سے آپ کو کتنی امید ہے اگر انڈیا آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے مودی یا مودی کے بعد تو آپ کے پاس کشمیر کا سلوشن کیا ہے میں عمران پہلے ہی باظر کر دوں کہ دیکھیں دو ہی طریقے ہیں انڈیا اور پاکستان کو اپنے مسئلے حال کرنے کی ایک ڈائلوگ ہے اور ایک جنگ ہے کبھی بھی کوئی اکل مند آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دو نیوکلر آم ملک آپس میں جنگ کی طرف چلے جائیں کیونکہ وہ آن انٹینڈڈڈ کونسکونسز ہیں ایک تفہہ جنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی پھر پروکسی وار سے تو نہ انہوں نے جیتنا ہے نہ ہم نے جیتنا ہے پروکسی وار سے تو نہیں کوئی جیتا ایونچلی آپ کے پاس ڈائلوگ سے یہ مسئلہ حال ہوگا اب ڈائلوگ جو ہے ڈائلوگ پہ جب دو لوگ بیٹھتے ہیں میں نے انڈین جنرلسٹ کو بھی کہا مجھے واج پائی نے اور نٹ پر سنگھ نے جب یہ الیکشن ہارے واج پائی میں دلی کانفرنس پہ گیا ہوا تھا میں نے جب ان سے میٹنگ کی ان دونوں نے مجھے کہا کہ جنرل مشرف کے دور پہ ہم اتنے قریب آ گئے تھے کشمیر کی سیٹلمنٹ پہ تو اس کا مطلب حال ہے مجھے نہیں پتا لیکن پہنچ گئے تھے نا کیونکہ انڈر ہینڈ باتیں ہوتی ہیں آپ اوپن نہیں کبھی ڈسکس ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اتنے زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو اس کو سکٹل کر دے گا بیچ میں آکے اب جب اتنے قریب پہنچ گئے تھے اس کا مطلب حال ہے واج پائی نے مجھے کانون اور نٹ پرسنگ نے کہا کہ اگر ان کی یہ الیکشن نہ ہارتی بی جے پی ہم نے حال کر لینا تھا اب اگر میرے خیال میں کشمیر کا حال ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے اگر دوگ وہ بیٹھے اس وقت ہندوستان کا پرابلم یہ ہے ان کی آرے ہیں الیکشن اپریل میں وہ بیٹھنے کے لیے نہیں اتیار کیونکہ انہوں نے انٹی پاکستان ریٹرک استعمال کرنی ہے میرے خیال میں جو شاہ محمود کا گوگلی کا مطلب یہ تھا کہ جو کرتارپور کے بعد اور جو ہم نے آفرز دی ہیں ہندوستان کے لیے ہمارے خلاف نفرت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ساری جگہ ہمارا گیا ہے انڈیا میں میری پوری لائف تقریر گئی ہے ہم آفر کر رہے ہیں ہم ہر چیز ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ڈیالاغ کے لیے ہم دو قدم آگے نہیں کس مو سے وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے میرے خیال میں انڈیا گوگلی کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے لیے پروپاگینڈا کرنا مشکل ہوگی آپ کے پاس سلوشن کیا ہے آپ کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہوں گا کشمیر کا سلوشن کشمیر کے دو تین انہوں نے حال پہ بات کر رہے ہیں گریجل یعنی فیزز کے اندر وہ ہے لیکن وہ جب تک ڈیالاغ شروع نہیں ہوگا وہ پبلک میں بات کر رہا ہوں سر مولانا فضل عیمان صاحب اور اب پی ایم ایل این بی خادم حسین رزوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کو آپ کی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے اس ایشو کے اوپر آپ چینہ کچھ کہہ کر گئے تھے پیچھے پاکستان میں کچھ اور ہو گیا اس کے اوپر آپ کو پہلے تانے ملتے رہے کہ آپ نے جو کہا وہ آپ کر نہیں پائے اور انہوں نے سڑکوں پر قبضہ کر لیا اب جب آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے تو ایک ڈیفرنٹ سیچویشن ہے اس کو ٹیکل کیسے کر ٹیکل کی بات یہ تو شیر اوپرچونیزم ہے ان کو شرم آنے چاہیے جو یہ ملانا فضل رمان تو آپ جو مرضی حکومت کر لے اس نے اس کے گینسٹی بولنا ہے اس کی سیاسی دکان باندھ ہو گئی ہے ان کو پتا ہے کہ جو کی پی میں وہ شکست ہو گیا اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ اس سے ڈر کے وہ ہر جو آدمی چاہے ہندوستان بھی پاکستان خلاف برائے گا وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اس کا صرف مقصد یہ ہے اپنی سیاسی دکان پچانے کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جو انہوں نے کیا ٹی ایل پی نے ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی آپ یقین کریں ہر طرح ہم نے ان کو کہا پہلی دفعہ آنے لگے یہاں شکر ہے وہ ہم نے ہالنڈ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے خود ہی نشیئٹ کیا ہالنڈ کے وزیر سے پھر ہم نے ان کے فورن منسٹر سے بات کی آخر میں انہوں نے اس کو کہا کارٹون واپس لے لو تو پھر یہ رکھیں نہیں تو یہ پھر پہنچنے لگے تھے اس کے بعد ہم نے انیشیئٹ کیا انٹرنیشنلی ہم نے جا کے او آئی سی پہ بات کی ہم نے جا کے یو این میں بات کی پہلی دفعہ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کورٹ نے فریڈوم آف سپیچ کی آرڈ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کے اوپر انہوں نے اس کو غیر قانونی کہہ دیا پہلی دفعہ ہوا یہ اس کے بعد ہم نے آگے نکلے ہیں ہم ایک اور کنونشن لانے لگے ہیں کہ یہی فریڈوم آف سپیچ مغرب نہ استعمال کریں ہم وہ کر رہے ہیں ان کے پریشر میں نہیں یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوں جب سلمان رشتی کا میں نے کینسل کیا میں انگیہ جا رہا تھا اسی پر سلمان رشتی آ رہا تھا میں نے جب کینسل کیا میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہولو کاسٹ کے اوپر آپ چار یورپین سٹیٹ میں آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو وہاں فریڈوم آف سپیچ بھوچ جاتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی برا بلا وہ فریڈوم سپیچ آ جاتی ہے میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں ان کے پبلک کو اپیل کرنا چاہیے کیونکہ ان کو نہیں سمجھ اس چیز کی تو ہم ایک طرف یہ لگے ہوں ہیں یہ ہمیں بنا رہے ہیں مجھے بنا رہے ہیں میں یہودی لوگی ہوں کوئی قائدیانی ہے کوئی چیف جسٹس باجبک قتل ہے کون سی دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے گمبرٹ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی حکومت تو ختم ہو گئی سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے اور اٹیک ہمارے پر ہو رہا ہے اسی یہ اگر آپ یہ الاؤ کریں گے پاکستان کی سٹیٹ اگزسٹ نہیں کرے گی کہیں نہ کہیں سٹیٹ سٹینڈ لیتی ہے اس کے اوپر اب کر کیا رہا ہے یہ ان کے لوگ گھٹی جن کا صرف اور صرف مقصد میں آپ کو یقین دلارہ ان کے پیچھے ان کی نیت میں ایک چیز ہے ان کو اپنی چوری کی پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا یا سیاست دکانے بند ہو رہی ہیں صرف اس لیے یہ ہر جو بھی سٹیٹ کے گینسٹ کام کرے گا وہ ان کے ساتھ مل جائے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک طبقہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے نیریٹیف کو کاؤنٹر نیریٹیف بھی کو لے کر آئیں گے دیکھیں جی سپورٹ اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپائی ہوں ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی یعنی یہ کس کے دل میں ہمارے نبی نہیں بستے میرے خیال میں ایک انسان میں ایمان آئی نہیں سکتا جب تک اس پہ عشق نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جو بھی ان کا سپائی بنے گا اور ان کے پر سٹیڈر لے گا لوٹ تو ان کے ساتھ چلیں گے سیاسی قوت بھی ہے لیکن لیکن اس کو استعمال کرنا ووٹ بینک کے لیے جو انہوں نے کر رہے ہیں آپ یہ تو ہر باری پبلک میں نگلتے ہیں ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں آپ نے میں بہت امپورٹن خبر دیا ہے کہ پریزیڈن ٹرمپ نے آپ کو خط لکھا ہے اب آپ کا وے فورڈ کیا ہے ان کے ساتھ افغانستان میں کس وہ افغانستان میں آپ سے حضرت چاہتے ہیں وے فورڈ یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ افغان تالبان کو کسی طرح امریکنز کے ساتھ ڈائلوگ پر بٹھائیں تاکہ ان کی بات آگے چلے تاکہ دیکھیں ہو نہیں رہا ہو نہیں رہی ہے یہ ایفرٹ ہم کر رہے ہیں ہو نہیں رہی ہے ہم تو کوشش کر سکتے ہم تو کوشش کر سکتے آپ لیگل ریفارم تلانا چاہ رہے ہیں کافی شعبوں میں اس کے لئے لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی قومی اسمبلی میں آپ کے پاس سیمپل میجورٹی ہے سینٹ میں نہیں ہے جب تک سینٹ سے بل اپروو نہ ہو کوئی بھی قانون حتمی طور پر بن نہیں سکے گا اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی پلیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا پڑے گی کسی بھی پارٹی سے انہوں کے میں سے کس کو پریفر کریں گے آپ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں لیگل ریفارمز کے لئے پرابلم میں کیا کہوں ان کی دونوں لیڈرشپ پر کیسز ہوئے ہوئے ہیں سیٹلمنٹ تو یہی ہوگی کہ ان کے کیسز سے ہم ان کی مدد کریں اور کیا ہوگی سیٹلمنٹ ہم نے جو لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں ہم یہ آرڈننس کے لئے لے کے ذریعے لے کے آئیں گے جو عوام کو فائدہ ہونے لگا ہے ایک سال اور ڈیٹھ سال میں سیول کیسز ختم ہوں گے یہ جو زمینوں کے کیسز تیس تیس سال ہے اور یہ بڑی اس کو پر کام ہوا ہے عدلیہ کے ساتھ وکلا کے ساتھ ایک ڈیٹھ سال میں سیول کیسز لیگل ایڈ غریبوں کے لئے وسل بلور ایکٹ یہ انشاءاللہ جو پاکستان میں آ رہا ہے ہمارے لئے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے انویسٹیگیٹر بیٹھ جائیں گے جو جس کو پتا چلا بیس پسٹ ملے گا جو پیس ریکاوری ہوگی یہ زبردست ایک چیز سامنے آ رہی ہے خواتین کے لئے بیواؤں کے لئے جو بچاریوں کے کیسز پھاچتے ان کے لئے ہم سپیشل پروویشنز بنا رہے ہیں یہ کیس اگر ہم یہ اسیمبلی میں بھی لے کے آؤں اور اس کے خلاف کوئی جائے گا نا تو پبلک کے اندر زیرو ہو جائے گا اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سو دن مکمل ہونے پر جو تقریر کی تھی کنوینشن سینٹر میں اس نے آپ نے جنوبی پنجاب کا بھی ذکر کیا کہ ہم اس کے لئے ایک الہرہ سیکیٹریٹ بنائیں گے تو جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لئے بھی آپ نے کونسٹیوشنل امنمنٹ کرنی ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو جو آپوزیشن ہے اس کی مدد چاہیے اب پتہ نہیں وہ آپ سے تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن آپ کی اپنی حکومت کے جو الائز ہیں مثلا تارک بشیر چیمہ صاحب جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں آپ کے وہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب صوبہ جو ہے اس میں بہاولپور اگر شامل ہوگا تو میں خان صاحب سے کہوں گا کہ اس کو شامل نہ کریں کیونکہ بہاولپور صوبے کے لئے پنجاب سمبلے کی اقلادہ سے قرارداد ہے اس ایشو کو آپ کس طرح سیٹل کریں گے نمبر وان کہ آپوزیشن سے جنوبی پنجاب صوبے پر آپ تعاون کس طرح لیں گے اور آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں بہاولپور صوبہ علیہ دا بننا چاہیے تو ان کو کیسے رازی کریں گے دیکھیں ہمارا حامد سارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آسانیوں وہ لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے وہاں باہر دور رہیمیار خان سے یا لہور آنا ایشوز کے اوپر تو ہم ان کو جو ایڈمیسٹریٹیو لی پہلے تو پہلے فیز میں ان کے لئے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں یہ بہاولپور ہو یا ملتانو اس کا سینٹر اس کے اوپر ہم سارے سٹیک ہولڈ اس کو بڑھا کے ڈیبیٹ کریں گے میرے خیال میں جو اصل چیز وہ سب چاہتے ہیں کہ ایک آسانی پیدا ہو لوگوں کے لئے اور یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا وہ اتنی شرم کی بات ہے یہ پچھلے پان سال میں پچھلے دو تین سال میں ہم کیلکولیٹ کیا کہ پر کیپٹا راجنپور میں ڈھائی ہزار روپیہ پر کیپٹا ہوتا ہے پی ایس ڈی پی کا ڈیویلپنٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہاں ڈائی ہزار روپیہ پر کیپٹا لوہور میں ستر ہزار روپیہ پر کیپٹا تو وہ بچارے انہیں رونا ہی ہے وہ تو پیچھے جا رہے ہیں اور سارا خرچہ تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ایڈمیسٹریٹیو لیوی آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے پی ایم ایلین نے الزام لگایا کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے کہ کوئی سینٹریل پنجاب آپ کے عاد سے نکل دائے گا دیکھیں نا پہلے تو دیکھیں یہ آپ کبھی بھی جب تک یہ ہو گئی نہیں جب تک آپ فیزز میں نہیں جائیں گے پہلے تو کیونکہ یہ آسان نہیں ہے جس طرح کیپی میں ہو رہا ہے کیپی اور فاتا کا مرجر ہو رہا ہے یہ بڑا گریجول پروسس ہے لیکن یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ سعود پنجاب کو لیدہ صبح بناتے ہیں تو جو سینٹریل پنجاب ہے سینٹریل پنجاب میں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی کیونکہ یہاں تو آپ کی مجارٹی نہیں ہے نہیں وہ دیکھیں نا وہ تو جب تک فیز آئے گا جب تک فیز آئے گا وہ جب تک فیز آئے گا نہیں نہیں ہو سکتا ہے پہلی الیکشن ہو جائے اچھا 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 خبر آپ نے دھوڑیا آپ کو پتہ ہے ایک کیپٹن اپنی سٹریٹیجی ہے ہر فقت بدل سکتا ہے ہاں آپ نے جو منی لانڈرنگ کا بزے کر کیا یعنی کہ وہ دیکھنا ایک دم وسیم اکرم کو لا سکتا ہے کسی ٹائم پہ بھی صاحب وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پیسہ یا جائے گا اسبان بزدار وقت گزرنے تو تم نے اس کی بڑی تنقید کی ہے تم دیکھنا ایک ایسا زبردست یہ نکل رہے یہ وسیم اکرم پلس یہ وسیم اکرم پلس نکل رہا ہے جلی صاحب ہی حوپ کے بزدار انیشل جو ہم پہلے بات ہو رہی تھی جہاں سے آغاز ہوا تھا انٹیویو کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستانیوں کی جو جائے دادیں اساسے باہر پڑے میں ایک کے سامنے یہاں سنا پانچ سو فیک اکاؤنٹس کا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کی جو ٹیم ہے جو یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں ان سے ذرا کچھ پوچھے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروپر ہوم ورک کیا ہے ایک دو نام بتا دیں کیونکہ اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں دوسرا پھر ہمارے سامنے آیا کہ جو 26 ممالک کے ساتھ موہدے چل رہے ہیں آپ نے بھی 11 ارب ڈالرز کا جو جائے دادیں اساسے باہر ہیں 11 ارب ڈالرز صرف بینک اکاؤنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو 10 ممالک میں جائے دادیں وہ بھی 700 ارب روپے بتایا گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے یہ فگر ہمارے سامنے آیا جو پراپرٹیز ہیں وہ لیدہ ہے اس کے علاوہ ہیں 11 ارب ڈالرز کے بینک اکاؤنٹس کے علاوہ 8 ارب ڈالر تو 4 سال میں دبائی میں لیے گئے بس اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چیزیں ابھی سامنے آ نہیں رہی ہیں مثال کے طور پر دوسرا اگر لے لیں آپ اسحاق دار کا پوچھیں حسن کا یا حسین نواز کا پوچھیں کہ جی وہ کیا اگریمنٹ ہے کہیں کسی چیز کے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ ان کو کب واپس لائیں گے کتنے فیصد اساس سے واپس آ جائیں گے کہاں تک بات پہنچی ہے یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ ایک کہانی پاکستانیوں نے دو سو ارب والی سنی تھی وہ پتا چلا اسحاق دار صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس کہا تھا پھر آپ نے بھی اس کا ذکر کیا سد عمر صاحب بھی ذکر کرتے رہے اب بس سد عمر صاحب کہتے ہیں وہ تو ایک کہانی تھی وہ تو ہمیں جو پتا چلا تھا وہی ہم بولتے چلے گئے تو کوٹ ایک فانائنس منسٹر فلور پہ جب کوئی چیز کھیتا تو لوگ اس کو کوٹ کر لیتے ہیں بیٹس ایونیو اسحاق دار لیکن اب سوزلنٹ سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اب آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا سامنے کب تک معاہدہ کے بعد ہی وہ بھیجے گے نا انفرمیشن اب تک تو انہوں نے معاہدہ نہیں کیا تھا آپ سوچیں کسی ملک سے معاہدہ نہیں کیا تھا اب تو ہمارا انگلینڈ سے ہو گیا اب انگلینڈ میں ہمیں پروپرٹیز ملیں گے ابھی تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ پتائیے چلے گا کہ ہمارا یہ ملک تو اصل میں بڑا امیر تھا اور یہ ابھی واپس جب پیسہ آئے گا اور یہ آئے گا پیسہ ہاں پروسیجرز ہیں ڈلے ہے لیکن شکر یہ ہے کہ دنیا میں باہر اب منی لانڈرنگ کا دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ قانون بنتا جا رہا ہے جیدی کامران بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب بزدار صاحب یہ ثابت ہوگا میں مال لے تو صاحب کی بات میں کچھ اور بات کرنے لگا میں یہ کہہ رہا تھا نواز شریف صاحب نے آپ کو بھی بھکتا میڈیا کو بھی بھکتا ہم سب کو اور وہ جیل بھی بھکت کے آگے اور جب فیصلہ آپ بھی سامنے آئے تو پاچلوں پر تو خیل کرپشن کی ایک پائی بھی ثابت نہیں ہو سکی اب آپ کریں گے تو کریں گے ثابت نہیں ہو سکی سلامہ ہائی کورٹ اس لیوں کی بیل وغیرہ بھی جو بھی کر دیا سر ایک طرح تو یہ سب کو چل رہا ہے آپ کی انصاف کی گورنمنٹر میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ واقع رائٹ پوزیشن پر کھڑے بھی دوسرہ مشرف صاحب جو ہیں ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے اور یہ فاقی حکومت کا کیس ہے یہ کسی اور کا کیس نہیں ہے غداری کا کیس ہے اس کیس کو جب بھی وہ چلتا ہے آپ کی طرف سے آپ کے جو وکیل ہیں جو آپ کے جنہوں نے کرنا ہے وہ ایڈشنڈورن جنرل جو تاریخ لے لیتے ہیں کوٹنگ میں سے پوچھا کب تک ڈیلے ہو گئی ہے آپ کا کیس آپ کے لیے ایشو ہے مشرف یا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے دیکھیں دیکھیں غداری کا کیس ہے دیکھیں کامران کرنے کو تو اس وقت بہت کچھ ہے اب میں آ میں صبح آتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ آج اس ایشو پہ بات کروں اس پہ کروں اس پہ کروں اس پہ کروں کیونکہ ایشوز تو بہت زیادہ ہیں جو ملک کے اندر ایک جو حالات میں دیکھیں سمپل چیز لے رہے ہیں چھے ٹریلین سے تیس ٹریلین پہ دس سال میں چلا جاتا ہے کچھ تو ہوا ہوگا نا اس ملک میں اور پاور سیکٹر بینک راب پی آئے چار سو عرب ریلوے مشرف کے دور بھی شامل ہوں مشرف کے دور چھے ہزار عرب تک تو کر ساتا سارا مشرف کے دور اور اب سے جو حالات گئے ہیں یہ کسی ملک ہم کتاب پڑھتے تھے کنفیشنز آف این اکنومک ہٹ مین یہ تو باہر سے آکے وہ کرتا ہے انہوں نے اندر سے جو پاکستان کو کیا ہے اس لیے آپ کو پرائیرٹائز کرنا پڑے گا کہ کدھر سے شروع ہو کون کون سے ایشو کو پکڑنا ہے لیمیٹڈ کپیسٹی ہے لیکن میں پہلے دیکھیں پہلے تو آپ کو جن لوگوں نے چھے ہزار سے تیس ہزار عرب روپے پر کرزہ اس ملک پہ چڑھایا بچے بچے پہ جو آج ملک کے حالات ہیں پہلے تو آپ کو ان کو اکاؤنٹو پلیسٹی رکھنا پڑے گا تاکہ آگے سے ڈرے لو مشرف کے فاقی پوریٹی نہیں ہے اب یہی کہہ رہے نا مجھے تو اس کے پر پوری طرح میں نے اس کے پر مجھے کوئی بریفنگی نہیں گلی ہونا میری کسی کو بھی جو بھی ملک کو نقصان پوچھاتا ہے قانون توڑتا ہے اس کو اکاؤنٹو بل ہو رہا آپ کریں گے سر اگر پہلے میں کیس بھی سٹیڈی کر رہا ہوں ہونا چاہیے ہونا چاہیے گورنر ہاؤس کی دوارے ہوئی گورنر ہاؤس کی دواروں کا میرا لاس چیز پوچھ لیں دیکھیں گورنر ہاؤس کی دواریں صرف ایک دوار توڑنا نہیں ہے یہ ایک غلامی کے سمبل تھا انگریز جب بادشاہ یہاں حکومت کرتا تھا گورنر ہاؤس میں ہمارے پیسے پہ بنا ہمارے اوپر روب دالنے کے لیے یہ دواریں بنی ہوئی تھی بتانے لے کہ بادشاہ ادھر اور رائے ادھر ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں مال روڈ میں اب جب لوگ جائیں گے وہاں جنگلہ لگا ہوگا پہلے سنتو لونا پلیز آپ جب دیکھیں گے نا کہ خوبصورت وہاں پہاڑی نظر آ رہی ہیں درخت پاپس نظر آ رہی ہیں تو لگے گا یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ایک حکمران اور یہ غریب تفتاری ہیں یہ سمبل ہے کلونیلزم کا سندر کے پیے گرے گا پختون خواہ پختون خواہ کے اندر اور پرابلم ہے پشاور کے اندر پشاور میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں خواتین کے لیے بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور وہاں پردہ ہے اور بلوچستان میں بھی وہ ادھر ہم ان کے لیے وہ پاکس ان کے لیے بنا دیں گے اور جو یہ ساری پروٹیکٹ کریں گے یہ بلڈنگ ہم ساری پروٹیکٹ کریں گے سندھ میں ایکزیکلی یہ کرنے جا رہے ہیں سندھ میں یہ ایکزیکلی یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد ایک ہے دیکھیں ایک طرف آدھے لوگ بچارے بھوکے ہیں دوسری طرف ایک رینسین ہے یہ شانہ ابھی میں نے پتہ چلا ہے میکسیکا کا پریزیڈنٹ بنا ہے اس نے بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کو اس نے میوزم بنانے کا فیصلہ کیا ہر آدمی جس کو فکر ہوتی ہے یہ سارے سمبلز ختم ہوں گے میں اگر میں اپنے یہ جو پرائیم منسٹ ہاؤس کو انشاءاللہ ایک کوالٹی پروس کریجورٹ یونیورسٹی یہ شروع ہو جائے ہیں آپ وزیر داخلہ بھی ہیں پاکستان کے زرداری صاحب کا کیس آپ نے سٹیڈی کیا جیل جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں میں کیونکہ میں اس وقت پریم منسٹ ہوں میں اس کے پر آگے بات نہیں کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ساروں کی خواہشیں ہیں جس جس کی خواہشیں ہیں یہ گورنمنٹ نہ چلے اس کو پرابلم سامنے آ رہا ہے کہ جتنی دیر گورنمنٹ جائے گی اتنی دیر یہ اتنا ٹائم مل جائے گا یہ سارے چوروں کی باری 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 آنے لیں ساروں بھائی گا سور صاحب لاسٹ کویسٹن ہے آپ نے بہت سے ٹاف میچز بھی کھیلے آپ اپوزیشن بھی بھی رہے ہیں یہ جو سودن ایس پرائم منسٹر یہ سودن بڑے مشکل تھے یہ مشکل اس یہ سار سامر بھائی گا سوال ہے کہ ملک کو ایک ایڈ کرنے آپ نے شروع میں کہا تھا زمنی سوال زمینی سوال آپ نے کہا تھا کہ وزراء کی کارکردی کے جائزہ لوں گا اس کے بعد ہو سکتا ہے کچھ کو فارغ کرنا پڑے تو یہ کابینہ ری شفل کب تک ہو جائے گی ایم کے والے نا فارغ ہو جائے یہ مجھے یہ ہفتہ دس دن کے بعد میں اپنی جواب دوں گا اس کا ایز ای پرائمیس صاحب نے کہا تف دن گزرنا ہے یہ سو دن بڑے مشکل اس لیے تھے کہ سب سے بڑا پرابلم تھا ہمارے پاس جیسی حکومت ملی پیسہ ہی نہیں تھا کرزوں کی قسطیں واپس کرنے کو ملک ڈیفالٹ جا سکتا تھا دوسرا انہوں نے جو ہم نے پیمنٹس کرنی تیل وغیرہ کی پھر ایمپورٹس کی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا وہ امیڈیٹلی ایک تھا کہ سیدھا آئی ایم ایف کے پاس چلے جاؤ دار آئی ایم ایف کے پاس سیدھا جانے کا یہ تھا یہ بڑا ایمپورٹڈ پلیز سمجھاؤ نا یہ صابر سیدھا ہم آئی ایم ایف کے پاس جا سکتے تھے دار یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا کرزہ تو لینا ہے آئی ایم ایف سے لیں اپنے دوست ملکوں سے لیں لیکن آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹی سے دار تھا ان کی کنڈیشنالٹیز کے ایسی ہیں اور کئی لقص ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں جو ہم ابھی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس سے یہاں غربت پھیلے گی اس سے ہم مہنگائی ہو گئی اس لیے ہم نہیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں تو ہم بھی چلے سولہ دفعہ پاکستان آئی ایم ایف میں گیا ہے تیس سالوں میں ہم بھی چلے جاتے لیکن ہم نے پہلے کوشش کی کہ ہم پہلے جتنا بھی ہم پیڈنگ لے لیں ممالک ملکوں سے تاکہ اگر ان کے پاس جانا بھی پڑے تو بڑا کم رقم کے لیے جانا پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم جو چیزیں جو اب ہم قدم اٹھا رہے ہیں جو پہلے کبھی نہیں اٹھا ایکسپورٹس کو بڑھانا ریمیٹنسز بڑھانا انویسمنٹ انویسمنٹ سب کی ہے یہ جو اب سپیشل ایکنومک زونز بنا رہے ہیں جو چائنہ ہم گئے تھے یہ سی پیک کے اندر یہ سپیشل ایکنومک زونز میں اگزیکلی چائنہ نے جب وہ اپنے آپ کو اٹھایا تھا انہوں نے اسی طرح کی انویسمنٹ لے کے آئے تھے وہ اب انویسمنٹ اور ٹیکنالوجی ٹرام پہلی دفعہ پاکستان میں پلانٹ لگنے لگا ہے جو مکمل طور پہ کار مینیفیکچر ہوگی پاکستان میں اور پھر پاکستان سے ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے یا ٹرین کریں گے لوگوں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ طویل نشست کی اور آپ سب کا بہت شکریہ میں خلقے سالج آپ کا سیشن اور پول پرشن ٹیم کو پرائیمیسر آفیس اجازت دیجئے اللہ نکے بعد